اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات امید ہے کہ آپ سب بہر وافید سے ہوں گے جماعت ساتمی کو میں پڑھا رہی ہوں مضمون ہمارا اردو ہے ہمارا انوان ہے آج کا نیوٹن کا کارنامہ رویجن آپ کو بچوں چل رہے ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ سبق ہم نے کل جو پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ بیس سال تک اس نے اپنے مطالبے کے بہترین نتجائج کو چھپا کر رہا آخر کار ایک دوست کی نظر اس پر پڑھ گئی بچوں میں نے کل بھی آپ کو پڑھایا کہ اس نے اسے ایک آئل کی اور سماج کے تائین اس کی سمجھ میں کوئی ذمہ داریاں ڈال دی اور اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاتنی زبان میں جو کہ اس زمانے کی سائنس کی زبان تھی تین جلت میں شائع کیے جن کا انوان تھا سائنس کے ریاضی اصول یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی مگر نیوٹن کے زمانے میں اس سے کوئی خاص حلچل پیدا نہ ہوئی کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالا تار تھی تو بچوں یہ ہم آگے اسے پڑھیں گے کہ سائنس کے طور پر وہ اپنی کمال اور روح تک پہنچنے پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے ور گیا نیوٹن ایک آٹھ سال کی عمبر میں سکسٹی ون یعنی آٹھ سال کی عمبر میں سائنس ایک آدمی کا صدر بن چکا تھا دو سال بعد وہ سر کے حطاب سے بھی نوازہ گیا اب وہ انگلین کی اونچی سائنس سوسائٹی کا ممبر تھا اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی اور اس نے محسوس کیا کہ دربار ہونا ان سائنس دان بننے سے بہتر نہیں آخری عمبر میں نیوٹن نے کیا کیا بچو اپنے تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا اسے تسلیح آئی کہ جو یہ دنیا ہے یہ دنیا ٹھیک نہیں ہے جو سائنس دنیا ہے وہی اچھی ہے میرے لئے بہتر ہے آخری عمبر میں نیوٹن اپنے تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا اس دنیا میں جو اس نے اپنے لئے بسائی تھی یہ دنیا اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا فرار ہوا تھا اس کو چھوڑ کر اس نے 85 سال کی عمبر میں اس جہاں سے کوچ ہو گیا یعنی کوچ ہو گیا چال بسا دنیا سے وفا پائی تو بچو ہم نے یہ سبق کمپلیٹ کیا فائنل اس کے آپ کو میں نے سوال جوابات لکھائے ہیں پہلے ہی بورٹ پہ انشاءاللہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں گنا اور اس کو یاد کر لینا خدا حافظ